ہر ہفتے صرف اور صرف جی ایس ٹی وی یوکے پر ایک نشست رمضان مغل کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے گا اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شرجل انٹرپرائزز یوکے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمضان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ٹی وی ناظرین دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں اسی طرح آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے اور تقریب پوری دنیا میں جانے جانے والے ہائٹس آدمی جس کے قد ماشیلہ 8 فٹ ایک انچ ہے نصیر سمرو صاحب سے جو کہ اس وقت بیماری کی حالت میں اور حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے اسلام علیکم سلام سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے سر میرا اس وقت میں پیپڑوں کی بیماری مقتلا ہوں اور یہ تقریبہ مجھے سات سال ہونے والے اور اب تو بس آخر ڈاکٹرون نے کہا ہے آخری ستیج ہے آپ کی تو اللہ تعالی حرام کر یہ میری چوبیس گھنٹے آکسیجن یہ چلتی ہے اور یہ بائی بائی چلتا ہے یہ رات کو چلتی ہے بائی بائی تو بس یہی زندگی بچ گئی ہے دوائیاں ہیں یہ میڈیکل کھلا ہوا ہے میرے پاس تو ہاسپیٹل بن گئی ہے میرے پاس ابھی سے نہیں یہ چھ سات سال ہو گئے میرے پاس اور یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے نہ کیا تھا نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے اور سندھ کے وزرعالہ جب میں وینٹی لیٹر پہتا دو مردہ میں وینٹی لیٹر پہتا ایک مردہ سندھ کے وزرعالہ نے مجھے پھول پیجے تھے ٹھیک ہے اب پھول سے تو علاج نہیں ہوتا ہے نا پھول سے علاج نہیں ہوتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے بس زندگی تھی تو بجھ گئے اب جتنی اللہ آنے لکھی ہوگی بس اللہ مدد کرے گا اور میں بائیس ملک گم چکا ہوں اور اس ٹائم مجھے بہت آفریں بھی ہوئی مگر باہر ملک میں نہیں رہا اس لیے کہ میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے ہمیں بہت پیار آئے کیونکہ میں نے چپا چپا پا کے سانگو گھما ہوا ہے پورا پنجاب کا چپا چپا سندھ کا چپا چپا سب اتنے خوبصورت ہیں اور الحمدلہ چار پانچ موسمیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں پیار آئے بہت پیار آئے اس لیے میں نہیں رہا باہر میں نے ٹھک رہی ہیں اپنے آفریں ساری بہت ساری آفریں ملی تھی میں نے ٹھک رہا دی سار اتنی بڑی بڑی آفریں ٹھک رہا کہ آپ اس زلدت کی زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ اچھا نہیں تھا آپ وہیں رہتے ہیں یہ ملک میں کیا ملک سے محبت کی وجہ سے آپ پاکستان آئے سار اصل میں پہلے پہلے میں بتاؤں میری پہلی پہلی محبت تھی والدہ سے والدہ کو میں بہت محبت کرتا تھا اس کی میں کہیں نہیں جاتا تھا ٹھیک ہے نا وہ دوسری دی میرے وطن سے میرے شہر سے بس یہی چکر ہے تو سر آپ مجودہ وقت حکومت عمران خان صاحب سے اور مخیر حضاء سے کیسے ہی مدد چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مدد کر سکیں وہ آگے آج سکیں جناب اعلیٰ میں صرف اتنا عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے بزر آدم صاحب کو کہ یہ لائٹ نہ بند کریں جب بیمار لوگ ہوتے ہیں نا ان سے پوچھے کہ کیسے زندگی گزرتی ہے ہماری یہ میری مشنیں بجلی پہ چلتی ہے یہ میری مشنیں ساری بجلی پہ چلتی ہے یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے تو یہ اگر بجلی بند ہوتی ہے تو مجھے کتنی تقریب ہوتی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے سر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کھڑا ہو کے دکھائیں گے مجھے کتنی تقریب ہوتی ہے سر میں لگے گا ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نصیر سمرو صاحب ہم نے اتنے کو زحمت دی ہے بیماری کی باوجود یہ ہمیں ماشاءاللہ تھوڑا سا دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ میرے کیمرو میں آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ نصیر سمرو صاحب کا آٹھ پٹ ایک انچ کا دے اور اس وقت یہ تقریباً ورلڈ ریکارڈ میں ساتھ میں نمبر پہ رہے ہیں اور نائنٹی نائنٹی نائن میں یہ پہلے نمبر پہ دے دنیا میں ہائٹ کی وجہ سے اپنے سر بیٹھ جائیں ناظرین ان کو اکسیجن کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہے اور ان کو مسلسل اکسیجن میں رہنا پڑتا ہے ناظرین اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھتے رہیے اور ناظرین اگر آپ ان کی کوئی مدد کرنا چاہے تو میری سکرین پہ ان کا موبائل نمبر چل رہا ہے آپ ان سے ڈائریکٹ ٹانٹیکٹ کر سکتے ہیں نسیر سمرو صاحب قوم کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آپ کے بیمار لوگ ہیں ان کو اپنے نہ چھوڑیں جب اپنے چھوڑیں گے تو وہ آدھے مر جائیں گے یہ ایسا ہی ہے تو اپنوں کا خیال رکھیں اور ان کا ہر چیز کا خیال رکھیں صحت کا ہر چیز کا خیال رکھیں بس یہی میری ناظرین نسیر سمرو صاحب تھوڑے سے آپ دیدہ ہوکے اپنے اسے گزارش کر رہے ہیں کہ ان کی بیمارک میں جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا ان کے لئے بڑی مصیبتیں آتی ہیں دیکھتے رہی ہے جی ایس نیوز موسیقی